دوستو وقتن فوقتن ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ کسی عورت پر مرد جن عاشق ہو جاتے ہیں تو کسی مرد پر عورت جن عاشق ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب کیا جاتا ہے جس میں انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے سامنے آنے پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے لیکن ہر بار یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے پر جنات کا ہی اثر ہو بلکہ یہ کئی بار کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی سامنے آ سکتی ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود ہی نہیں ہوتے کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے دوستو ایک بات یہ فیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہے تعلیم کی کمی اور خاص طور پر دین اسلام کے بنیادی مسائل اور قرآن سے دوری کی وجہ سے عورتوں کے عقائد بہت کمزور ہوتے ہیں اور وہ ہر سنی سنائی بات اور افوا پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے اور وہ ایسی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ عورتیں توہم پرست ہوتی ہے توہم پرستی عورتوں میں مردوں کے مقابلے زیادہ پائی جاتی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ کمزور دل والی اور ڈرپوک ہوتی ہے وہ عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ تو جنات کی کئی اقسام ہوتی ہے لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے جسم پر کابیس ہو جاتے ہیں جسے ہمارے معاصرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی مسلط کیے جاتے ہیں یا یہ خود بھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اس میں 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا بے پردہ گھومنا گانے سننا دعاوں کا احتمام نہ کرنا اکیلے میں رہنا زیادہ تر چھت پر بال کھلے چھوڑ کر بیٹھے رہنا ان سب چیزوں سے یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب جادو سے یہ مسلط کیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے یہ جنات عورتوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں جس سے اکثر عورتیں خواب میں خود کے ساتھ زنا ہوتے دیکھتی ہیں کبھی باپ کی شکل میں کبھی بھائی کی شکل میں تو کچھ تو اپنے بیٹوں کی شکل میں کزن کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں یا کبھی کبھی غیر کو دیکھتی ہیں ایسی عورتوں کو جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں خاص کر گھٹنوں کے اوپر کے حصے پر کبھی جسم پر ناخون کا نشان بھی پاتی ہے اور کسی کو تو یہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں چھو رہا ہے کچھ کو تو یہ لگتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یا دن میں سوتے ہوئے کبھی بھی کوئی بھی انہیں پکڑ رہا ہے اور وہ چھوڑا نہیں سکتی میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑا ہونا شوہر سے نفرت ہونا اس کا چھونا پسند نہ کرنا بچوں کا چھونا پسند نہ کرنا شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جنات کسی عورت یا مرد کے جسم پر اس وقت قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یا واشروم میں بینا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں یا زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا جنات کو قریب لاتا ہے نظر لگنے یا حسد کی وجہ سے بھی اور بعد میں اس جسم کو نہیں چھوڑ دے لڑکیا یا عورتوں کے خلے گھنے بال دیکھ کر بھی یہ جنات اس کے جسم پر قابض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوقات جسم میں جان نہ ہونا زیادہ سستی کا سکار ہونا ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار رہنا بولنے کی عجیب بیماری لگ جانا نیند سے اٹھنے پر سینے اور چھاتیوں میں درد محسوس کرنا اکیلے میں رہنا پسند کرنا یعنی انسانوں سے چیڑ چیڑاپن محسوس ہونا شہوت کا انتشائی بڑھ جانا وضو کرنے اور صاف صفائی کرنے کو دل نہ کرنا آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہنے کا دل کرنا اور اپنے شوہر سے دل بھر جانا وغیرہ ان سب پریشانیوں میں کچھ طریقے ایسے ہیں جن پہ عمل کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے جب آپ کپڑے بدل رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تاکہ جن آپ کو خلی حالت میں یعنی برہنہ حالت میں نہ دیکھ پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بیت الخلہ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو جنات سے ان کی شرمگاہ چھپی رہتی ہے جب بستر پر جائے تو داہے طرف پہلو بدل کر سوئے اور قرآن کریم کی آخری دو صورتیں پڑھ کر سوئے رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کرے کیونکہ اس سے جنات کو پریشانی ہو سکتی ہے جس سے وہ آپ کو جان بجھ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی چیز کو کسی جگہ فینکنے یا کسی جگہ چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور پھر وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیا کرے کیونکہ یہ جگہ جنات کے ٹھہرنے کی ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ان نشانیوں کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضرور جن ہی ہوگا کیونکہ جسمانی بیماریاں جنات کے بغیر بھی ہو سکتی ہے البتہ روحانی بیماریاں اور گناہ والے کام اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ واقعی کوئی شیطان جن ہاوی آ چکا ہے جادو ٹونا اور جنات کا شکار سمجھے جانے والی 95% عورتوں پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات بلکہ وہ ویسے ہی ذہنی یا نفسیانی بیماری یا ہسٹیریا بیماری کا شکار ہوتی ہے خاص طور پر غیر شادی شدہ بالگ لڑکیاں زیادہ تر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہے اور ہسٹیریا کی بھی تمام علامت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑھنے کا اثر ہوتا ہے اسلام نے ہمیں اس حوالے سے نہائیتی مبارک تعلیم دی ہے اگر اسلام کی تعلیمات و نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا موسیقی